اسے ضروری بات آپ کے جو اس کے گھر میں تین سو یونٹ تک کا بل آتا ہے بجلی کا اس کا سارے کا سارا خرچہ حکومت اٹھائے گی ایک روپیہ بھی نہیں دے گا غریب آدمی ایک روپیہ نہیں دے گا جس جس کی موٹر سائیکل ہے اس کو پیٹرول عادی قیمت پہ ملے گا جو پیٹرول کی قیمت ہے یہ بڑی بڑی گاڑیوں والے ادا کریں غریب آدمی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے آدھی قیمت پہ دیں گے اور سنیں مزدور کی کمز کم اجرت جو ہے سیکٹری میں مزدور کام کرتا ہو یا دہاڑی پہ ہو یا کسی جگہ پہ بھی کام کرتا ہو سب سے کم اجرت جو ہے وہ پچاس ہزار پہ مہینہ ہوگی کوئی بتیس ہزار نہیں چلے گی کوئی چالیس ہزار نہیں ہوگی پچاس ہزار ہوگی ساڑھے بارہ اکڑ تک کے ہمارے جو کسان ہیں جن کے پاس زیادہ زمینیں نہیں ہیں ساڑھے بارہ اکڑ تک کے کسانوں کے لیے ٹیوب ویل پہ بجنی مفت ہوگی اور یہ ایسے نہیں ہے اگر جنگیر خان نے بیٹھ کے آپ سے وعدہ کی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وعدہ پورا ہوگا اور بدنصیب ہے وہ تیری کے انصاف کا چیئرمن جس کے پاس جنگیر خان جیسا آدمی موجود تھا اور اس نے جنگیر خان کو ضائع کیا آج میں وہ جو تیری کے انصاف والے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم لوگوں نے جنگیر خان کو علیم خان کو قربان کیا تھا کس کے لیے قربان کیا تھا بزدار کے لیے وہ کدھر ہے آج بزدار اور وہ جو محمود خان تھا اس کے لیے قربان کیا تھا وہ کدھر گیا محمود خان وہ بزدار جس کے لیے عمران خان کہتا تھا میں یہاں پہ دس طفعہ بھی وزیر اعظم بنوں گا تو میرا وزیر اعلی عثمان بزدار ہی ہوگا اور کدھر ہے بزدار اور جواب تو دو پی ٹی آئی والوں کو آج جواب پوچھ رہا پڑے گا آپ نے گھر جانا ہے اور انجھے پوچھ رہا ہے اور کدھر ہے بزدار ہمارا جو ریلیف ہے وہ ہر یونین کانسل کی سطح پہ ہماری ایک فری ڈسپنسری بنے گی تمام ماں و بھیلوں کا علاج ہمارے بزرگوں کا علاج نہ صرف وہاں پہ فری ہوگا بلکہ وہاں پہ دوائیا جو ہے وہ بھی فری دی جائیں گی ہر یونین کانسل میں بنے گی تمام یونین کانسل کی سطح پہ پینے کے ساف پانی کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے اور یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے اس کا خرچہ سارے کا سارا حکومت برداشت کرے گی ہمارے نوجوان جن کے پاس روزگار نہیں ہیں ذرا نوجوانوں جن کے پاس نوکری نہیں ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو کس کے پاس نوکری نہیں ہے ذرا یہ دیکھو دیکھاؤ ذرا اور یہ جو چالیس چال سے حکمران منے ہیں ان کو دکھاؤ یہ ذرا جو عوام کا خون چوس چوس گئے ہیں آپ کے لیے نوجوانوں آپ سب کو بلا سود آسان قسطوں پہ کرزہ ملے گا تاکہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوئے اور آپ اپنے لیے روزگار کا بندوبست کریں کوئی دکان لگائے کوئی گاڑی خرید کے اس کی ٹیکسی لے لے کوئی جو آپ کام کرنا چاہے جو ہنر مند ہوں گے وہ اپنے ہنر کے لیے وہ ازان قسطوں پہ ان کو کرزہ ملے گا تمام لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے اپنے ان کے لیے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے شہروں میں بنیں گی اور یہاں پہ آپ کو تین ملہ پلوٹ دیے جائیں گے سرکاری ارازی پڑی ہے یہ غریبوں کے لیے ہے شہروں میں کچھی عبادی میں لوگ رہتے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں ایک گھر بھی ایسا نہیں رہے گا جس کو مالکانہ حقوق نہ ملیں تمام کچھی عبادیوں پہ مالکانہ حقوق دیں گے وہاں پہ اپارٹمنٹ بنائیں گے اور ان کو بہترین اپارٹمنٹ میں شفٹ کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اللہ کے کرم سے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی دعاوں سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نظام لے کی آئیں گے جس میں غریب کے ساتھ حکومت کھڑی نظر آئے گی غریب کے دکھ درد میں حکومت آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی نظر آئے گی جانگیر خان ترین کی سربراہی میں آئی پی پی انشاءاللہ تعالیٰ دن رات میں عنات کرے گی اپنے غریب کو اس دلدل میں سے نکالے گی اپنے کسان کو خوشحال کرے گی کسان خوشحال ہو گئی تو پاکستان خوشحال ہو گا آپ لوگوں نے آخر میں صرف ایک سوال آپ سے کروں گا اس بار ووٹ ڈالنے سے پہلے وہ جو ساتھ ساتھ بار چار چار بار باریاں لگا چکے ہیں کیا ان کو ووٹ دیں گے کیا یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں ہاتھ اٹھائیں امانداری سے اور چوروں کو ووٹ دو گے اور بھئی مانوں کو ووٹ دو گے اور جنہوں نے تمہیں اس حال تک پچھائے ہیں ان کو ووٹ دو گے وہ جو یہاں پہ باریاں لے گے ہر دفعہ تمہارے پاس آ جاتے ہیں اس دفعہ ان کو گھروں میں داخل نہیں ہونے دینا کیا کرو گے ہاں بس جو تمہیں پتہ ہی کیا کر دے ہیں انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جانگیر خان صاحب کی سربراہی میں ان کی قیادت میں جتنے ہمام دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ سب سے یہ وعدہ کرتے ہیں آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے غریب کے ساتھ کھڑے ہوں گے مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو ان چوروں سے ان کی حکمرانی سے نجات دلوائیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان پاکستان